دوستو شادی کے لیے کیش دے کر کتنا خرید سکتے ہیں گولڈ جانے انکم ٹیکس کے نیم ورنہ لگ جائے گا جرمانہ دوستو آج کے اس ٹوپک میں میں یہی بات کروں گا کہ کتنا لیندین سونے میں کر سکتے ہیں اس کی کیا پنشمنٹ ملے گی یا اس پہ کیا رولز ہیں یہ ساری باتوں کو آج میں آپ سے بتاؤں گا دوستو میں آپ کا دوست فران اکتر تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو کیا آپ بھی شادی یا بچوں کے بھوشی کے لیے گولڈ یا گولڈ جویلری خریدنے کا پلان کر رہے ہیں کیا آپ یہ گولڈ کیش دے کر خریدنے کا پلان کر رہے ہیں انکم ٹیکس قانون میں گولڈ خریدنے کی تو فیلحال کوئی لیمٹ نہیں ہے حالانکہ انکم ٹیکس قانون میں سنگل ٹرانزیکشن دو لاکھ یا اس سے زیادہ کیش لینے پر پرتبند ہے آپ جویلر سے جتنا مرضی گولڈ خرید سکتے ہیں لیکن گولڈ یا گولڈ جویلری کی سیل میں دو لاکھ روپے یا اس سے ادھے کیش جویلر سویکار نہیں کر سکتے ایسا اس لیے کیونکہ قانون دو لاکھ سے اوپر روپے کی کیش میں جویلری خریدنے کی اجازت نہیں دیتا نیم یہ نہیں ماننے پر دینا ہوگا جرمانہ آپ کو جویلر دو لاکھ سے ادھے کیش سویکار کرتا ہے تو انکم ٹیکس بھاگ اس قانون کے علنگن کے معاملے میں دیئے گئے پیسے کے برابر کا جرمانہ لگا سکتا ہے یعنی دو سو پرسنٹ کی پنالٹی لگا سکتا ہے اس کے علاوہ یدی آپ کسی جوہری سے دو لاکھ روپے سے ادھے کیش مول کا سونا کیش یا نمادم سے خرید رہے ہیں تو آپ کو جویلرز کو پین کارڈ آدھار کارڈ آدھی دینا ہوگا تو آپ بینا کارڈ اور آدھار دیئے صرف دو لاکھ روپے تک کا ہی گولڈ خرید سکتے ہیں سونا بیچنے کے نیم بھی بدل گئے ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں سونا کے گہنے خریدنے اور بیچنے کے نیم اب بدل گئے ہیں سرکار نے ایک اپریل دوہجار تیس سے حال مارکنگ کو انیوار کر دیا ہے اب بینہ حال مارک والے گہنوں کی پوری دیش میں خریدہ اور بیچا نہیں جا سکتا ایسے میں جن لوگوں پاس بینہ حال مارک والی جوہلری ہے انہیں اس سے بیچنے اور اس کے بدلے دوسری جوہلری لینے میں خاصہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب حال مارک کرانا کیوں انیوار ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں حال مارک والے گہنوں پر بھارتی مانک بیورو بی آئی ایس کا لوگوں ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ گہنہ یا جوہلری پیس کتنے کیرٹ سونے کا ہے گہنے عام طور پر اٹھارہ سے بائس کیرٹ سونے کے بنے ہوتے ہیں ایسا ہونے سے آپ جوہلر گراہکوں کو آسانی سے ٹھک نہیں پائیں گے دوستو یہ تھا سارا آپ کے سونے چاندی کی خرید فروغ کا سارا سسٹم جو سرکار نے آپ کے لئے بنایا ہے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو آج کا پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کی جانکاری ملے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک اس کی سوچنا ترنت پہنچ سکے دوستو میں آپ کا دوست فرحان تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو دوستو بات صرف اتنی ہے کہ اس چیز کو آپ کو غور کرنا ہے اور اسی حساب سے دو لاکھ کا جو لیمٹ میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے زیادہ آپ کو نہیں دینا ہے اور نہ ہی کوئی گولڈ جویلر اس سے لے گا تو دوستو امید کہتا ہوں ویڈیو آپ کا پسند آیا ہوگا میں آپ کا دوست فرحان ایک بار سے پھر have a great day